ایک جج نے جب اپنی طلاق شدہ بیوی کا حلالہ ایک حکیم سے کروا دیا ایک ہفتے بعد جب جج بیوی کو لینے گیا تو بیوی نے جج کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا جج کی بیوی انتہا درجے کی خوبصورت تھی جج اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا شادی کو پانچ سال سے زیادہ گزر چکے تھے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی جج کی بیوی کی عمر 31 سال تھی وہ ایک سکورٹیچر تھی اس کا نام فرزانہ تھا پانچ سال سے سب کچھ ٹھیک چر رہا تھا کہ اچانک فرزانہ کا رویہ بدلنے لگا چھوٹی موٹی نٹھ کھٹ سے لڑائیاں بڑھنے لگیں اچانک بعد طلاق تک پہنچ گئی اور آخر کار جج نے غصے میں آ کر فرزانہ کو طلاق دے دی غصے میں اٹھائے جانے والے اس اقدام سے جج بہت پچھتانے لگا وہ اپنی خوبصورت بیوی کے بغیر ایک دن رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا طلاق کو پنتالیس دن ہو چکے تھے جج ساری ساری رات فرزانہ کو یاد کرتا رہتا اسے نیند پوری رات نہ آتی جج کا برا حال ہو چکا تھا جج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے ایک دن جج سودا سلف لینے بازار گیا تو اس کو اچانک حکیم توفیل مل گیا جو اس کے بچپن کا کلاس سیلو تھا اس نے جج کو پریشان حال دیکھا تو اس سے وجہ دریافت کی بس کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے میرے پاس ہر قسم کا ٹوٹکا ہے آپ ارز کریں بیماری نہیں لیکن ماجرہ یہ ہے اس کے بعد جج نے اپنا سارا گھر کا ماجرہ بیان کیا مجھے اس کا حل بتائیں حکیم بولا آئیں مسجد قریب ہے امام مسجد کا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہے اس سے مشرعہ لیتے ہیں اور دونوں امام مسجد کے پاس چلے گئے اور مسئلہ دریافت کیا امام مسجد بولا طلاق ہونے کے بعد کوئی حل نہیں ہے لیکن جج نے اسرار کیا تو امام مسجد بولا ایک حل باقی ہے حلالہ کروانا پڑے گا جج کی آنکھوں میں چمک آگئی میں تیار ہوں جج بولا مولوی نے کہا آپ کوئی بندہ دیکھ لیں ورنہ میں بھی بندوبست کروا دوں گا جج فوراً بول اٹھا اپنے حکیم صاحب ہیں نا حکیم صاحب کے چار بچے تھے وہ بہت طاقت رکھتے تھے حکیم نے حامی بھر لی جج نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور حلالہ کے لیے راضی کیا لیکن مسئلہ بیوی کے گھر والوں کا تھا جو نہیں مان رہے تھے بیوی بھی پہلے نہیں مان رہی تھی لیکن جج کی محبت اور اکیلے پان سے چھٹکارے نے حامی بھرنے پر مجبور کیا حکیم صاحب میں یقیناً گھوڑے جیسی طاقت ہوگی جج صاحب تو ہفتے میں ایک آدھ وار کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے جبکہ حکیم یقیناً روز اپنا ورکھ پورا کرے گا جج کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مست تھی بارحال فرزانہ حکیم صاحب سے حلالہ کرنے کے لئے مکمل تیار ہو گئی جج نے دن تیہ کیا حلالہ کے لئے حکیم صاحب بھی پوری رات تیاری میں تھے حکیم صاحب کی تو جیسے لاتری نکل آئی ہو رات کو عشاء کے بعد جج اپنی بیوی کو لے کر آ گیا نکاح کے لئے حکیم اپنے گھر کے اچھوارے بنی بیٹھک میں لے گیا جج صاحب مولوی صاحب کو ساتھ لے کر گیا گواہان میں جج خود تھا دوسرا گواہ حکیم کا شگر تھا نکاح مولوی صاحب نے پڑھایا مہر کی رقم پندرہ ہزار رکھی گئی نکاح کے بعد جج اپنے گھر چلا گیا حکیم صاحب اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر کے اندر کمرے میں داخل ہوئے حکیم صاحب نے جیسے ہی گھنگٹ اٹھایا حکیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اتنی خوبصورت و حسین و جمیل بیوی لیکن پھر خیال آیا یہ تو عرضی ہے چلی جائے گی کچھ دن کے بعد فرزانہ بولی حکیم صاحب اب بس کریں کیا دیکھتے ہی رہیں گے اور بھی کچھ کرنا ہے مولوی صاحب نے فرزانہ کو کافی دیر تک بھوسو کنار کیا اور اوپر اٹھا لیا فرزانہ پاگل ہو چکی تھی ایسا اس کو پہلی بار ملا تھا جج صاحب تو صرف دو منٹ کے مہمان تھے اور فوراں فسل کر گر جاتے مگر حکیم صاحب ایک لمبی ریس کے گھڑ سوار تھے پھر سواری پوری رات چلتی رہی صبح کے وقت فرزانہ کو پتا چلا کہ وہ تو ایک گلشن میں آ چکی ہے جہاں ہر طرف بہار ہی بہار ہے اسے یہی سب تو چاہیے تھا تیسرے دن جج صاحب حکیم صاحب کے پاس آئے تو حکیم صاحب نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور فرزانہ کے پاس گئے اور بولے جج صاحب آئے ہیں آپ کو لینے فرزانہ بولی حکیم صاحب میں اب آپ کی بیوی ہوں میں اب جج کے پاس نہیں جاتی اللہ مرتے دم تک مجھے آپ کے پاس رکھے آپ کی غلام بن کر رہوں گی آپ کو اپنے سر کا تاج بنا لوں گی مجھے طلاق مت دیں حکیم صاحب اندر سے تو خوش تھے ظاہری طور پر پریشانی کی حالت بنا کر جج کے پاس گئے جب جج کو یہ بات بتائی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جج نے کیس کر دیا حکیم نے زبردستی اپنے پاس نکاح میں میری بیوی کو رکھ لیا ہے عدالت کے روح پر روح حاضر ہو کر فرزانہ نے گواہی دی کہ وہ اپنی خوشی اور رضا مندی سے حکیم صاحب کے نکاح میں ہے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں فیصلہ فرزانہ کے حق میں آ گیا اب حکیم سے فرزانہ کے دو بچے ہیں اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں مجھے مجھے موسیقی